بھارت نے پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کی اور سرجیکل سٹرائک ایسی کی کہ پاکستان کہیں مو دکھانے کے قابل نہ بچا ابھی کس دن پہلے اپنے چہرے کو اور زیادہ ملین نہ ہو جائے اس سے زیادہ بیزتی نہ ہو جائے ان کی اس لیے پاکستان کے میجر جنرل آصف گفور جو کی ملٹری کے انٹر سروس پبلک ریلیشنز کے سپوکس پرسن تھے انہوں نے ایک بہت ہی بڑھا چڑھا کر کے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر ہندوستان ایک سرجیکل سٹرائک کرے گا پاکستان کے اگینس تو ہم ان کے خلاف دس سرجیکل سٹرائک کریں گے لیکن ایسا کہنے پر بھی پاکستان جن کے پاس آج کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ دنیا کی ایک جو ہے سب صرف فاسٹرز بلوڑنگ کانوی کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ ایسا مزاق جو ہے پبلک صرف ہنسی دیکھ کے کسی کو ڈر نہیں لگا لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر صرف ہم نہیں خفا ہیں پاکستان سے ایران بھی خفا ہے اور ایران نے تو یہاں تک دھمکی دے ڈالی ہے کہ تم ایک وہاں سے سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہو ایک ہم یہاں سے کرتے ہیں ایران کے ریولیشنری گارڈ نے کہا ہے کہ ہم آشا کرتے ہیں کہ پاکستان جتنے بھی ٹیرریز گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے ہمارے ریجنل ایریا علاقوں میں ان کو ترنت جو ہے بند کرے گا اور ہمارے جو کڈناپڈ ایرانیان فورسز کے لوگ ہیں ان کو ترنت ریلیس کرے گا ورنہ ہم جا رہے ہیں سرجیکل سٹرائک کرنے ایران نے یہ بھی کہا کہ سنی ملٹنسی بڑھا رہے ہیں پاکستان والے پاکستان ایران بورڈر پہ اور وہی نہیں چودہ ایرانیان سیکیورٹی پرسنل جو ہیں ریولیشنری گارڈ کے انٹیلیجنس آفسرز کو ملا کر کے ایبڈاکٹ کیے گئے ہیں اگوا کیے گئے ہیں پاکستان کے دورہ ساؤتھ ایسٹن بورڈر میں اور وہ بھی سولہ اکٹوبر کو یہ سارے جو ہے آدمی جو اگوا ہوئے ہیں یہ چار سے پانچ بجے سولہ کے بیچ میں ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں لولاکڈان علاقے سے جو ہے ٹیررس گروپ کے دورہ ایبڈک کیے گئے ہیں اور یہ ٹیررس گروپ لا کر کے سارے آدمیوں کو پاکستان بورڈر کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے اب یہ آپ جان لیں کہ پاکستان کو تو سپورٹ اسلامی نیشن بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے اگل بگل جتنے مسلم راشتر ہیں وہ بھی پاکستان کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور چائنہ بھی جو ہے صرف پاکستان کو اپنا غلام بنانے میں انٹریسٹڈ ہے وہ اسے لون پر لون دیے جا رہا ہے لیکن کبھی بھی ضرورت میں اس کے پاس کھڑا نہیں ہو رہا اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو ایک پورا ٹرائیڈ بن رہا ہے ہندوستان ایران اور پاکستان کا اس کو کس طرح سے جو ہے آدمی دیکھتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں کیا ایران ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے جو یہ خاترناک ارادے ہیں ان کو نیستہ نابود کرتا ہے یا وہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اس سمیے ریسٹرین سے کام لیتی ہیں اور اس غریب ملک کو جو ہے بخش دیتی ہیں یہ دیکھنے والا دن بتائے گا آنے والا دن لیکن تب تک ہم آپ کو اسی خبر دیتے رہیں گے جب جب کچھ نیا ہوگا مہون پمسنہ یہ ہے ٹوڈیز اور آپ ہمارے پیارے درشک دھنیواد